اسلام علیکم ناظرین تیرے بین ڈراما بہت دلچسپ ہو چکا ہے اب آنے والی نیش اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب نوریز مریم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کو سامنے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا جب مریم بات سنتی ہے تو نوریز کو کہتا ہے کہ میں بہت شرمند کی محسوس کر رہی ہوں آپ کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی پسند کے سامنے ڈھل سکتی ہوں کہ نہیں جب نوریز مریم سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں مریم میں جیسا سوچتا تھا ویسی لڑکی چاہتا تھا تم ویسی ہی ہو مریم بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ دیکھو نوریز کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے پیچانے میں نوریز کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم میں وہ ساری باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں مریم کہتی ہے کہ مجھے شرم سی آ رہی ہے ہم ایسے باہر کھانا نہیں کھاتے شاپنگ نہیں کرتے نوریج جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تو ایسا ہی چلتا رہے گا کیونکہ شادی کے بعد میں تم کو دنیا گھما کر آنگا اور خوب انجوائے کریں گے مریم بات سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اب چلنا چاہیے بہت دیر ہوگی ہے اگر اس سین میں دیکھیں گے کہ آپ ملک مختیار آتا ہے انور کے پاس اور کہتا ہے کہ دیکھو انور میں تم سے بات کرنے آیا ہوں جو کچھ ہوا وہ ملک سبیہ نے کیا میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے جب انور بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو مگر باپ اور بیٹا کیسے الگ ہو سکتے ہو ملک مختیار کہتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا مجھ سے الگ ہو کر کیا مجھے بھنک تک نہیں پڑھنے دی جب مجھے پتا چلا سب کچھ ہو چکا تھا اگر مجھے تھوڑا سا پہلے پتا چلتا تو میں اس کو یہ حرکت کبھی نہ کرنے دیتا کیونکہ ہماری ماں بیوٹیوں کے عزت سانجی ہوتی ہے انور سنتا تو کہتا ہے کہ جتنی بھی دشمنی ہے ہماری لیکن آپ نے کبھی ایسی عرکت نہیں کی یہ بات میں ملک زبین کو سمجھانا چاہتا ہوں مگر وہ میری بات نہیں سنتا اور نوریز تم ہی بتاؤ میں کیا کروں یہ آپ دیکھیں گے نیکس ایپسوڈ میں مزید نیکس ایپسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ملائکیں بیل ایکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نٹوکیشن آپ تک و آسانی پہنچتا رہے شکریہ